السلام علیکم پیارے دوستو معافی مانگنا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ آپ غلط اور دوسرا صحیح ہے بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے رشتے کی اہمیت آپ کی انا سے بڑھ کر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین حیرات وہ ہے جسے دینے پر آدمی مالدار ہی رہے اور ابتداء ان سے کرو یہ تمہاری نگرانی میں ہیں جن کے کلانے پہنانے کے توں ذمہ دار ہو چھوڑ جانے والے کیا جانے چھوڑ جانے والے کیا جانے یادوں کے بوجھ کتنے باری ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لئے کچھ بھی نممکن نہیں وہ بلک جا پکنے میں نصیب بدل دیتا ہے شیح اقبال ربانی فرماتے ہیں ازمائشوں کی دوب عظم کی تبتی راہوں پر کمیابی کے پول کلاتی ہے اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی مونسیب پر جو تپڑ پڑتے ہیں وہ آپ کو بدل کر رکھ دیتے ہیں زندگی کا زمانہ بیچ بونے کا زمانہ ہے جو بونے جو بوئے گا آگے چل کر کھاٹے گا کمیابیوں کے دروازے شوروں میں تاؤں ہوتے ہیں وہ شادہ راہیں انسان کو دوب چاؤں دیکھنے کے بعد ملتی ہیں مولا علیہ السلام نے فرمایا زندگی جب بھی رولائے تو سمجھ لینا گناہ ماف ہو گئے اور زندگی جب بھی ہسائے تو سمجھ لینا دعا قبول ہو گئی کیا آپ کو پتہ ہے روٹی کا نوالہ آپ پیسے سے نہیں کاتے قسمت سے کاتے ہیں اور اگر ہدا کے مرضی شامل نہ ہو تو وہی نوالہ آپ کی جان بھی لے سکتا ہے اگر آپ نے سفر شروع کر ہی دیا ہے تو بیچ راستے سے لوٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ واپس آنے میں جتنے دوری تے ہوگی کیا پتہ منزل اس سے بھی پاس ہو پسروں کے مدد کرنے کیلئے زوری نہیں کہ آپ بہت طاقتور اور امیر ہوں صرف رحمدل ہونا ہی کافی ہوتا ہے گالی کا جواب گالی اور تھانے کا جواب تھانے سے دینا انا کو تسکین دیتا ہے لیکن نماغ کو بنجر کر دیتا ہے فرائز کے چوڑنے سے جو عذاب آتے ہیں وہ وظائف کے پھرنے سے ہتم نہیں ہوا کرتے عام دنیا کا میتر ترین پل ہے مگر اس کی ڈھنڈی واری جگہ انتہائی کروی ہوتی ہے جانتے ہو کیوں کیونکہ اس جگہ سے عام کو درہ سے جدا کیا جاتا ہے جدائے اے سے ہی کروی ہوتی ہے زندگی تجربات کا نام ہے کچھ تجربات خود کرنے پڑتے ہیں اور کچھ دنیا خود سکھا دیتی ہے خلیج بران فرماتے ہیں قسمت ایک بہی کے طرح گھومتی ہے کوئی اوپر چلا جاتا ہے اور کوئی نیچے کے طرف آ جاتا ہے جب تم اوپر جاؤ تو نیچے والوں کا ہاتھ تام لو کیونکہ اگلے چکر میں تمہیں بھی نیچے آنا ہوگا انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکا بھی دے تو برا نہیں لگتا شعور کا پہلا درجہ ہموشہ ہنی کی عادت دوسرا درجہ بدتمیزی کا جواب نہ دینا اور تیسرا درجہ بد احلاقی کا جواب احلاق سے دینا ہے سب کچھ ٹوٹ جائے مگر وہ مان نہ ٹوٹے جب آپ نے کسی پہ خود سے بھی زیادہ کیا ہو جتنی زیادہ مزمداری سے لوگ الٹی جوتی کو سیدھا کرتے ہیں اگر خود کو سیدھا کر لے تو دنیا جنت بن جائے موسیقی